بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا میزمان آسف جیمہ آپ کی حتمت میں حاضر ہے ناظرین ایک حبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اس حبر کو افسوس نہ کہوں یا عبرت نہ کہوں اس کا فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیوز میں آپ کو ان چیزوں سے اگاہ کیا کہ جو لوگ اس وقت حکمرانوں کے یہاں جو مقتدرہ ہے ان کے اشاروں کے اوپر پاکستانی عوام کے اوپر فستائیت ظلم جبر اور بربریت کا جو ایک سلسلہ جاری کی ہوئے ہیں لوگوں کے اوپر نجازم قدمات جھوٹے من گھرٹ اور اس کے علاوہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کر رہے ہیں انسانی حقوق کی سرحام دجیاں اڑا رہے ہیں اس کے علاوہ نہ جانے کون کون سے ایسے انسانی حقوق کی پمالی کی جاری ہے اور ایسے کی جاری ہے جیسے کہ یہ دنیا کے اوپر ایک خدا بنے ہوئے ہیں فیرون بلکہ بنے ہوئے ہیں تو میں اکثر ویڈیوز میں یہ کہا کرتا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جو پاکستانی لوگ ہیں نہ صرف ان کو بلکہ ان کی آنے والی نسلوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو آج جو میں آپ کے ساتھ حبر شیئر کرنے جا رہا ہوں تو وہ بھی اس قسم کی حبر ہے حبر کو افسوس نہ کہوں یا عبرت نہ کہوں بہرحال یہ تو آپ جب آپ تک یہ ویڈیوز پہنچیں گے تو آپ ہی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ کیا یہ واقعی ہی ہمارے لئے عبرت ہے یا اس میں کوئی ہمارے لئے یہ سبق ہے اور جو آنے آنے والے افسران ہیں یا جو اس وقت مجودہ افسران اپنے اپنے اہتوں کے اوپر منصب ہیں اور اپنا کردار ادا کر رہے ہیں ان کے لئے جو ہے یہ ایک مورل لائز جو ہے سٹوری ہوگی تو خبر یوں ہے کہ سوشل میڈیا پر بھی یہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے کہ سابق جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے قاضی فائز عصر چونکہ آپ کو علم ہے وہ کال سے خبریں تو یہ ہی چاہ رہی ہیں کہ وہ پاکستان سے فرار ہو گئے ہیں اور جب وہ لندن ائرپورٹ پر پہنچے تو وہاں پر کچھ پاکستانی اوورسیز پاکستانی جو ہیں انہوں نے ان کا استقبال کرنے کے لئے ٹوماتروں اور ڈونرز کا جو ہے وہ احتمام کیا ہوا تھا تو ایک خاتون نے اپنی ویڈیو بنا کر جو ہے سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اور انہوں نے وہاں پر وہ انتظار کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ جو نہیں قاضی فائز عصر جو ہے ائرپورٹ سے باہر آئیں گے تو میں ان کے اوپر یہ ٹوماتر اور ڈونرز برساؤں گی تو ہر انہیں کے موقف ہے کہ وہ ویڈیو میں بتا رہی ہیں کہ قاضی فائز عصر تو خود ائرپورٹ کی حضور کے اندر چھوپ کر بیٹھا ہوا ہے تو اس نے ٹرائل کے طور پر کہ اپنے بیٹے کو جو ہے وہ ائرپورٹ سے باہر بیجا ہے کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے تو وہ حالات کو بھام کر رہی ہیں حالات کا جیدہ لے کر تو بعد میں نکلیں گے فیلالر قاضی فائز عصر کا جوان بیٹا ماشاءاللہ بلکل جوان ہے بالغ ہے اکل سمجھ والا ہے تو جونی وہ ائرپورٹ سے باہر نکلا تو وہاں پر جو اوورسیز پاکستانی تھے انہوں نے نہ صرف ان کو غلیز الفاظ سے جو ہے پکارا بلکہ ان کو کہا کہ یہ چور کا بچہ ہے یہ فرادیا کا بچہ ہے قاضی فائز عصر کو بھی وہاں پر فرادیا کہا گیا تو میں یہاں پر یہ ہی کہوں گا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو احتجاج ضرور کرونا چاہیے احتجاج میں جو ہے لفظوں کا چناؤ جو ہے وہ اچھا کرنا چاہیے تو چاہے کچھ بھی ہے قاضی فائز عصر ہیں یا کوئی اور ہے تو میرے حال میں تھوڑا سا جو نہ لحاظ کرنا چاہیے کسی کو کہتے ہیں کہ جوتا مارنے سے جوتا جو اٹھا لینا ہی جو ہے نا وہ ایک برابری ہوتا ہے تو بھائر لوگوں کا اپنا اپنا انداز ہے لوگ اپنے غموگزے کا کیسے اظہار کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی سواب دید ہے اس میں میں تو انٹریپٹ نہیں کرتا لیکن ایک مشورہ ایک نصیح ضرور کروں گا کہ جوتا مارنے سے جوتا اٹھا لینا جو نہ وہ بہتر ہے تو اگر تو جس کے اوپر جوتا اٹھایا جا رہا ہے اس کے مقدر میں ہدایت ہے یا وہ اس چیز کو جو ہے محسوس کرتا ہے تو میرے حال میں اتنا ہی کافی ہوتا ہے تو قاضی فائز عصر جو ہیں وہ ان کو تھوڑی سی گنجائش دینی چاہیے اگر وہ انہوں نے بلفرز کرپشن کر کے لوٹ مار کر کے جو اتنا زیادہ انہوں نے اپنی قبر کو بھاری کیا ہے یا اپنی آہرت کو حراب کیا ہے تو کم از کم دو چار دن تو انہیں انجوئے کرنے دیں اگر انہوں نے مثال کے طور پر اگر برطانیہ کے اندر اپنی ایک جنت بنائی ہے تو میرے حال میں ان کا حال تک ہے کہ انہیں تھوڑی دیر جو اس جنت کے اندر انجوئے کرنے دیا جائے لیکن وہاں پر جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کا جو اس وقت غم و غصہ ہے نا وہ یہ بتا رہا ہے کہ قاضی فائد جیسا چاہے لندن ہو یا دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں ان کو جو ہے یہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ سکون اور چین نہیں لینے دیں گے وہ لگتا تو ایسے ہی ہے کہ وہ ان کا جو ہے نا قبر تک پیشہ کریں گے تو افسوسناک تو اپنی جگہ ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چونکہ ہو رہا ہے اور جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوا وہ قابل مضمت اور بڑا افسوسناک معاملہ تھا قاضی کی ہی عزت نہیں ہے پاکستان کے ہر شہری کی عزت جو ہے نا وہ مقدم ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری ملازمین یہ افسران ہیں ان سے زیادہ جو ہے پروٹوکول اور عزت کے مستحق پاکستان کے چوبیس کروڑ عام شہری ہیں تو اگر پاکستان کے عام شہریوں کو ان کی گھروں کے اندر جا کر عزت پمال کی جا رہی ہے ان کی ہواتین کے دوپٹے اچھالے جا رہے ہیں ان کو سڑکوں پر گزیتا جا رہا ہے اور ان کے اوپر جو مرد حضرات شدد کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو سیاسی کارکنان ہیں ان کے ساتھ جتنی فستائیت جو ہے پچھلے دو ڈائی سال سے مندریاں دیکھنے میں آ رہی ہے تو میرے حال میں یہ ایک فطری عمل ہے تو جو کہ پنجابی ریگ گال لینہ کے جڑا کسی دیدار تھل لیندہ نا تو انہیں چت کر جاندہ ہے تو ایسے ہی ہو رہا ہے پہلے جو تھی پاکستان کے عام شہری جو تھے استحصال کا شکار ہو رہے تھے اب یہ تھوڑا سا ٹرینڈ چینج ہو گیا ہے کہ پاکستانی جو ہیں اپنے اوپر ہونے والے ہر جبر ظلم اور بربریت کا جو آنا وہ بدلہ لینے کا فیصلہ کر چکے ہیں تو ہیر ان کا انداز چونکہ ابھی انہوں نے بدلہ لینے کا نیا نیا آغاز کی ہے تو ان کا انداز شاید کچھ لوگوں کو پسان دو کچھ لوگوں کو نا پسان دو بارال وہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ ہم نے کسی کو معافی نہیں دینی جس جس نے پاکستان کو لوٹا پاکستان کے ساتھ زیادتی کی پاکستان کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ان کا جو ہے وہ قبر تک پیچھا کریں گے اور اب جو چیزیں منظر عام پر آ رہی ہیں وہ اس چیز کو ثابت کر رہی ہیں کہ پاکستانی نے واقعی جو ہے اس چیز کا ارادہ کر لی ہے تو آخر میں میری جو گزارش ہے وہ پاکستان کے جو اعلیٰ حدوں پر فائز افسران ہے ان سے ہے کہ جناب قاضی فائزی سا جہاں پر بہت سے لوگ ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں تو میرے حیال میں تو ان کی جو کردار ہے یا جو جو جوڈیشلی کے اندر ان کا جو کارکردگی ہے وہ ہمارے لیے ایک سبق اموز بھی ہے ہمارے لیے ایک مورالائز بھی ہے ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ان کے نیگٹیو جو چیزیں ہیں انہی کو لے کر آگے چلیں ہمیں ان کی نیگٹیوٹی کو پازیٹیوٹی میں چینج اس طرح کرنا ہے کہ ہم نے جو غلطیاں انہوں نے کی ہے وہ ہم نے نہیں کرنی تو مجھے امید ہے کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت اعلیٰ احدوں پر فائز دیگر افسران ہے وہ اس ساری جو ردعمل ہے عوامی ردعمل ہے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور سکھیں گے تو مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ دوبارہ نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اللہ حافظ